بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب صلی وسلم دائماً ابدا على حبیبکا خیر الخلق کلیہی میں بہت سارے لوگوں کے اندر اور بہت سارے علاقوں میں یہ ایک طریقہ ایک رواج ایک رسم ہے کہ جب بھی کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے خصوصی طور پر جو آدمی دنیاوی منصب کے اعتبار سے مشہور ہو یا آنے کے نیکی کے اعتبار سے مشہور ہو تو اسے مشہور شخصیات کے قبروں پر چادر چڑھانے کو لازم سمجھا جاتا ہے اور اس کو باعث خیر باعث برکت باعث تعظیم سمجھا جاتا ہے اس چیز کا بہت زیادہ التزام کیا جاتا ہے یاد رکھئے کہ شریعت متحرہ نے اس جیسی چیزوں سے انسان کو بلکل دور رینے کا حکم دیا ہے شریعت کی نظر میں یہ گناہ کبیرہ ہے بدعت ہے اس کی کوئی اصل موجود نہیں اس کے اندر متعدد وجوہات سے کئی خرابیاں پائی آتی ہیں نمبر ایک صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا دور پیغمبر مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اور طابعین طبطابعین حضرات آئمہ دین کے میں سے اتنے سارے لوگ دنیا سے گئے اچھے اچھے پریزگار اور نیک لوگ دنیا سے گئے کسی کے قبر پر کوئی نچادر شڑھائی گئی نہیں اس کا التزام کیا گیا نہیں نچڑھانے والے کو ملامت کیا گیا اور نہیں اس کے خلاف کوئی بات کی گئی لیکن یہ ہمارے لئے دلیل ہے کہ اس دور کے اندر اگر کچھ نہیں تھا اس طریقہ کا التزام نہیں ہوتا تھا اور اب ہم اس التزام کو کرتے ہیں تو یقینا یہ کھلی بدعت ہے اور اسی کا نام کیا ہوتا ہے بدعت ہوتا ہے نمبر دو اگر اس کو بطور تعظیم کے کرتے ہیں تعظیم کے طور پر کہ نیک لوگوں کی جو ہے قبر ہے تعظیم کے جگہ ہیں تو یاد رکھیں کہ تعظیم کے متعلق احکام بھی اسلام کے اندر موجود ہیں اسی کے متعلق اگر ہم عمل کریں گے تو وہ جا کر دین بنے گا اگر اس کے خلاف کریں گے مروجہ طریقے کے مطابق کریں گے تو وہ جا کر بدعت تھیرے گا نمبر تین قبروں کے اوپر جو چادرے وغیرہ چڑھائی جاتی ہے یہ زیب اور زینت کیلے چڑھائی جاتی ہے زیب اور زینت کیلے چڑھائی جاتی ہے حالان کے قبر زیب اور زینت کی جگہ نہیں بلکہ قبرستان میں جانے کا حکم دیا تاکہ ہمارا لوگ جائے اور وہ مردوں کو قبروں کو دیکھ کر ان کو موت یاد آئے اور آخرت کی طرف ان کے دل زیادہ راغب ہو ان کے دل کے اندر آخرت کی تیاری کی رغبت پیدا ہو یہ اس لئے ہوتے ہیں عبرت کی جگہ ہیں زیب اور زینت کی جگہ نہیں نمبر چار قبروں کے پر جو چادرے وغیرہ چڑھائی جاتی ہے لوگوں کے عقیدے کو خراب کرنے کے لئے فاسد کرنے کے لئے تاکہ اس کو لوگ قابلی تبرک سمجھیں گے لوگ اس کو برکت پر عشیہ سمجھیں گے وہاں کرترہ ترہ کے اپنے عقائد کو شرکیہ قسم کے افعال انجام دیں گے جن سے ان کے آخرت بھی تباہ ہوگی اور دنیا بھی تباہ ہوگی یہ یقیناً بہت بڑا گناہ ہے لہذا اس مربجہ عمل کو ہر حال میں چھوڑنا لازم ہے ترق لازم ہے دینی اسلام اور شریعت کی روشنی میں اس کا یہی حل ہے کہ اس سے بندہ پیچھے ہڑ جائے اور اس کو ترق کر دے بلکل اس کو ترق کرنا لازم ہے وما علینا اللہ البلا